بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے خواتین کی چند عام گلتیاں جو ان کی صحت کو تباہ کر دیتی ہیں وہ کونسی گلتیاں ہیں ان میں ٹائٹس اور تنگ پجا میں پہننا برتند ہونے کے لیے اسپانج کا استعمال نہانے کے بعد گلے بالوں پر تولیہ لے بیٹنا مو دھونے کے بعد تولیہ کا استعمال اور میک اپ کا سوان غوصل خانے میں رکھنا ان گلتیوں سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ان پر کیسے قابو پائے جا سکتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے خواتین کی چند عام گلتیوں کی ناظرین صحت مند عورت صحت مند گرانا خواتین کی چند عام گلتیاں جو ان کی صحت کو برباد کر دیتی ہیں عورت کی حیثیت گھر کے سب سے اہم ستون کی ہوتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہم ترین ذمہ داری اس کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری بھی انہی پر ہوتی ہے مگر یہ خواتین بعض اوقات اپنی صحت کو خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ باتوں کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے ہے ٹائٹس اور تنگ پجاموں کا استعمال جیسا کہ فیشن کے مطابق بہت ساری خواتین بہت تنگ پجاموں اور جیند کا استعمال کر رہی ہیں اور یہ استعمال آسان ہونے کے سبب روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے نائلون کے بنے ہوئے ان پجاموں کو پہنے کے سبب خواتین کی ٹانگوں پر موجود بال باہر کی جانب بڑھنے کی بجائے اندر کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے سبب اندر دانے یا گلٹیاں بن جاتی ہیں جو کہ بڑھ کر کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہیں نمبر دو برطن دونے کے لیے سونج کا استعمال عام طور پر تمام گھرانوں میں برطن دونے کے لیے دور حاضر میں سونج کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا برطن دونے کے بعد برطن دونے کے سابن کے ساتھ نام حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے مگر تحقیق کے مطابق اس کے سبب اس سونج میں جلسین پرورش پا جاتے ہیں جو کہ ہاتھوں سے پورے جسم کو منتقل ہوتے ہیں اور الرجک اور شدید خارش کا باعث بنتے ہیں اس لیے سنج کی جگہ چھوڑ کا استعمال مفید ہوتا ہے کیونکہ وہ سستہ بھی ہوتا ہے اور جلدی خوشک ہو جاتا ہے اور اس میں دیر تک جلسین بھی پرورش نہیں پاتے ہیں نمبر تین پہ ہے کہ نہانے کے بعد گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹنا یعنی خواتین جن کے بڑے بال ہوتے ہیں نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹ کر غسل کھانے سے باہر آتی ہیں اور اسی تولیے کو لپیٹے لپیٹے بالوں کو خوشک کرتی ہیں مگر اس بات سے ناواقف ہوتی ہیں کہ اس تولیہ کے نتیجے میں جو نمی سر کی جلد میں جذب ہوتی ہے وہ نہ صرف بالوں کے مساموں کو بند کر دینے کا باعث بنتی ہے اور اس سے بالوں کے دو موں بھی ہو جاتے ہیں اور سر میں خوشکی بھی شروع ہو جاتی ہے نمبر چار پہ ہے موں دونے کے بعد تولیہ کا استعمال اور ان ماہرینے صحت اور خواتین کو مود ہونے کے بعد چہرہ تولیہ سے ساف کرنے کے بجائے ٹیشو پیپر سے ساف کرنے کا مشہورہ دیتے ہیں ماہرین کے مطابق تولیہ سے رگڑنے کے سباب چہرے کی تازہ دولی ہوئی جلد کو نقصان پہنچا ہے اور اس پر جنیاں پڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے میک اپ کے سمان کو غسل خانے میں رکھنا ناظرین خواتین اکثر اوقات اپنے میک اپ کے سمان کو غسل خانے کی علماری میں اپنی آسانی کے خیال سے رکھ لیتی ہیں مگر غسل خانے کی نمی کے سباب اس میک اپ میں ایسے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ استعمال کرنے کے بعد چہرے کی جلد کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اور اسے چہرے پر کیل محاسے پیدا کر کے برے برے نشانات پیدا کرنے کا سبب بانتے ہیں نمبر سکس پوائنٹ ہے بالوں کو رنگنا بالوں کو رنگنا آج کل کے فیشن کا حصہ بنتا جا رہا ہے مگر بہت ساری خواتین اس بات سے نواقف ہوتی ہیں کہ تیز رنگوں سے بالوں کو رنگنے والی کریموں میں ایسے مزر سید اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ الرجی کا باعث بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خطرناک بیماریوں پر کابو پا لیں گی اور کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ سکتی ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل پا لیں گیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑیوڑ